اپنی جماعت سے یہ وطن زیادہ عزیز ہے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کو پاکستان کے آئین کو یا جمہوری نظام کو لقصان پہنچے لیکن ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کی عوام پر آج کیا گزر رہی ہے اور ان کی خواہش کیا ہے اور جو لیٹسٹ اپنین پول سامنے آئے ہیں اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ ایک رائے ہے کہ حل ملک کے مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں واہ جمہوری آئینی حل نئے انتخابات ہیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں آئین اور جمہوری راستے کو اپناتے ہوئے جو میرے اختیار میں ہے میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی میں نے بہت مواقع دیئے اپوزیشن سے بھی بات کی اور کہا ان کو پیغامات مختلف انداز میں گئے ہمارے صدر جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو فاصلے ہیں وہ کم ہو سکے اور ہم کسی مصبت راستے پر آگے بڑھ سکیں بے شرفت نہ ہو سکی اور معاملہ جو کا تو رہا اس قیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے بیسیت چیمن پی ٹی آئے کے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کی اختیار میں ہے وہ قدم اٹھائیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں مشاورت کے ساتھ بہت جلد خیبر بختون خواہ اور پنجاب کی اسمبلیا جو در اختیار میں ہیں میں تحلیل کر دوں گا تاکہ نئے انتخابات کی ایک فضاء جو ہے وہ ہموار کی جا سکے قومی اسمبلی کی ہمارے ممبران جو ہیں آپ کے علمے ہیں وہ پہلے ہی اسمبلیوں سے باہر آ چکے ہیں اور حکومت کا یا پارلمان کا عملی طور پر حصہ نہیں ہے اس کے بعد اتشریف لاتے ہیں لاہور میں اور انہوں نے دو اہم اجلاس مرخد کیے ایک اجلاس انہوں نے پنجاب کی جو پارلمانی پاکھی ہے ممبران سبائی اسمبلی ان کو دعوت دی اور ان سے مشاورت کی اپنا لکت نظر پیش کیا ان کا لکت نظر سنا اور اپنا ذہن بنایا اور اس کے اگلے دن انہوں نے خیبر پختون خواہ کے ممبران سبائی اسمبلی سے مشاورت کی تبادہ خیال کیا اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک ڈیویزن وائز ممبران کی میٹنگز کا آغاز بھی کر رکھا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے وفوت کی شکل میں ان سے مل رہے ہیں آج کی میٹنگ میں انہوں نے سب کو اعتماد ملیا اور یہ کہا کہ میں نے جتنی مشاورت کی ہے اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے جتنی نوک پلک دیکھی ہے میں بلکل اپنی رائے پر مزید قائل ہو چکا ہوں کہ واحد حل نئے انتخابات ہیں اور نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا ہماری سنجیدگا ہماری سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی چنانچہ آج بارٹی نے بارٹی کی قیادت نے عمران خان صاحب کو اختیار بھی دیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل خیبر پختون خواہ کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ جو سارا پروسس ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے اور ہماری خواہش ہے کہ اگر مفاقی حکومت پی ڈی ایم کی ابھی بھی وہ اپنے مفادات کو ملک کی مفادات پر ترکی دینا چاہتے ہیں اور جنرلیشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے اور ملک کو مزید دبونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے ہماری خواہش ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں ماہ رمضان سے پہلے الیکشنز کا پروسس مکمل ہو چکا ہوں اور حکومتیں بارز وجود میں آ چکی ہوں آپ اس کو آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ امران خان کی خواہش ہے کہ اسیمبلیوں کی تحلیل میں تاخیر نہ کی جائے یہ انہوں نے آج اپنا ذہن جو ہے اپنی سیڑن لیڈرشپ سے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اور سب نے اس کی تائید کی ہے اور وہ ہے تیزی سے پگڑتی ہوئی ہماری معاشی صورتحال سب کی رائے تھی اور حضرت عمر صاحب یہاں ہمارے ماہر بھی ہیں معیشت کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ان سب کی رائے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے بزنس کمیونٹی کا تاجر طبقے کا اعتماد کھو چکے ہیں کسان پریشان ہیں ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی جس لیول پر جس گروت کے فگر پر ہم معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے وہ تنزلی کی طرف تیزی سے آ رہی ہے اگر آپ انڈسٹل پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں وہ گرتی چلی جا رہی ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جو کہ وہ اپنا انڈسپنٹس کے لیے بوروئنگ کرتے ہیں اس کو دیکھیں تو وہ گر رہی ہے یعنی کہ ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ معیشت بگرتی چلی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات دار صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے بگر چکے ہیں اور ایک خلیج پڑ چکی ہے ان کی سوچ میں اور موجودہ وزیر خدانہ کی سوچ میں ایک خلیج پڑ چکی ہے مفتا اسماعیل صاحب اور دار صاحب کی جو ایک مزاخرہ ہے وہ ایک کھلے عام ایک کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے آ چکا ہے تیسری چیز پارٹی نے اس چیز کو افریشیٹ کیا کہ لوگوں کے جو استراب تھا اور جو پٹیشنز کی شکل میں مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اشتر شریف صاحب کے جو ان کا جو قتل ہوا ہے اس کا نوٹس لیں اور ان کے خاندان کو انصاف مہیا کیا جائے ہم نے پارٹی نے افریشیٹ کیا ہے کہ جو جسٹس صاحب نے سوہ موٹو ایکشن لیا ہے اور ایک پانچ رکنی بنچ تشکیل دے دیا ہے اس بنچ کے سامنے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ چکی ہے اس رپورٹ کے سیلین فیچرز آپ کے سامنے ہیں دورانے کی ضرورت نہیں ہے اور اشتر شریف صاحب کی والدہ کا جو لکتہ نظر ہے وہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے اور وہ انصاف کی طالب ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی جس انداز میں ہوتی رہی ہے اس کا کوئی جواز ایک محضب معاشرے میں نہیں ٹھہرتا اور ان کو انصاف ملنا چاہیے اسی طرح آپ نے آدم سعاتی صاحب کا جو پوری رویداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح آدم سعاتی صاحب پہ شہباز گل پر جو کیسز بنائے گئے اور کس طرح عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی مدعیت میں اپنا پرچہ بھی اور اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کھٹوا سکتے یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں جس پر ہمارے قوم کو ہماری سیبل سوسائٹی کو ہماری جوڈیشری کو اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کیونکہ اگر یہ اعتماد کا فقدان پڑتا چلا گیا وہ ملک کے لئے نقصان دے ہوگا ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں ہماری وفاقی سوچ ہے ہماری جمہوری سوچ ہے ہم آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ملک کے کسی ادارے کو نقصان ہو یا کسی ادارے کی تزہیق ہو ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں اگر پشلے سات آٹھ ماہ میں اگر کوئی خلیج پیدا ہوئی ہے اگر کوئی بدگمانیاں پیدا نے جنم لیا ہے اور اس کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہے تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی کانفیڈنس بیلنگ کریں کہ وہ خلیج کم ہو سکے اس میں اضافہ نہ ہو وہ کم ہو سکے اور ملک جو ہے اس حیجانی کیفیت سے بھار آ سکے یہ ہمارا میرا چوتھا پوائنٹ تھا جی جی درک صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیں جی میں یہ عرشد شریف کی والدہ کا جو خط ہے جو انہوں نے آج لکھا سپریم کورٹ کو جو اپنی ریکویسٹ بیجی ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے ڈسکشن کے بعد کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اور جو انہوں نے نام لیے ہیں جو ظاہر ہے ان کے بیٹے ان کو بتاتے جا رہے تھے کیا ہو رہے ہیں پوری تفصیل سے انہوں نے ڈیٹیل دیے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ان کا بنتا ہے کہ ایف آئی آر کٹے ان کے کمپلینٹ کے مطابق اور یہ بھی ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کئی نام جیسے جنرل فیصل کا نام ہے سیکٹر کمانڈر فہیم کا ہے اور کچھ نام ہے یہ نام وہی نام ہے جو آزم سواتی نے بار بار لے لیے ان کو کسٹوڈیل ٹوچر کنوں نے کروایا یہ وہی نام ہے جو عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ یہ لوگ ملوث ہیں جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور جو اسیسنیشن پلوٹ ہوا تو ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیا کوئی شخصیت ایسی ہے جو قانون کے اوپر ہے قانون ان پہ نہیں اپلائے ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جیسے شاہ صاحب نے کہا confidence building measures ہونے چاہیے ہم سمجھتے ہیں ہماری forge ایک بہت important ادارہ ہے اور اس ادارہ اور ریاست اور nation میں آپس میں ایک یک جیتی ہونی چاہیے اور ہم سمجھتے تھے کہ جنرل باجوا کے جانے کے بعد نئی leadership جو آئی ہے جی ایچ کیو میں وہ cbm's یعنی کہ confidence building measures کریں گے اور جن لوگوں پہ الزامات ہیں اور اب عرشد شریف کی والدہ کے خط میں بھی وہی نام آرہے ہیں تو کم سے کم پہلا confidence building measure ہم امید رکھتے ہیں نئی leadership سے کہ وہ انصاف دے گی اور وہ انصاف کے دائرے میں ایکشن لے گی ان لوگوں پہ جن کے نام بار بار آرہے ہیں عرشد شریف کے قتل کے حوالے سے عمران خان کے assassination plot کے حوالے سے آزم سواتی اور شہباز گل پہ custodial torture کے حوالے سے یہ سارے وہی نام ہیں اور ہم expect کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نئی leadership ghq کی attention کرے گی اور عرشد شریف کی والدہ کو انصاف دے گی اور یہ لوگ جن کے نام بار بار آرہے ہیں اور ابھی تک عمران خان صاحب بھی ف آئی آر نہیں register کر پائے کہ یہ چیزیں بدلی جائیں گی action لیا جائے گا کیونکہ اگر انہی لوگوں کو آپ نے کچھ نہ کیا تو ادارے کیسے بہتر ہوں گے confidence building measures کیسے ہوں گی آپ اگر سیاسی برحان ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو first step لینا ہوگا confidence building measures میں اور جن لوگوں نے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے اداروں کی بدنامی کی ہے ان کے خلاف action لینا بہت ضروری ہے تاکہ ریاست اور قوم واپس اکٹھی کھڑے ہو شاہ صاحب نے ایک مجھوئی طور پر تو خاکہ دے دیا تھا کہ معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ جب ایک سازش کے تحت regime change operation کیا گیا پاکستان میں تو اس کے بعد کس طریقے سے پاکستان کا معاشی قتل کیا گیا یہ صرف کوئی ایک پہلو نہیں ہے معیشت کا جس کے اندر تباہی آئی ہے اور ایک بات جو عمومی طور پر کبھی بھی نہیں ہوتی وہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو پانچ قرآنے جو آخری گزرائے خزانہ گزرے میں اس وقت حبیش شہدہ تو سیاسی کیونکہ وہ نہیں ہیں وہ سیاست پر بات نہیں کرتے باقی چاروں مزرائے خزانہ کی اس وقت اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت تباہ و برباد ہو گئی ہے ڈار صاحب اس تباہی کا الزام جو ہیں وہ مفتہ اسماعیل پر ڈالتے ہیں مفتہ اسماعیل اس تباہی کا الزام جو ہیں وہ ڈار صاحب پر ڈالتے ہیں اور شوقت ترین اور اسد عمر اس تباہی کا الزام جو ہے وہ ریجیم چینج آپریشن پر ڈالتے ہیں جس کی نتیجے میں یہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی آپ کوئی پہلو دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی مہنگائی نہیں ریکارڈ ہوئی جو مہنگائی اس وقت پاکستان کے عوام نے پچھلے آٹھ مہینے میں دیکھی ہے ضروری اشیاء کی جو افراتِ ذر ہوتی ہے جو آج تک ابھی چھپیس ستائیس فیصد سے اوپر نہیں گئی تھی وہ پینتالیس فیصد تک پہنچیں اور مستقل تیس فیصد سے زیادہ وہ چل رہی ہے اس کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بے روزگاری کا ایک خطرناک توفان آنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں جس شعبے کے اندر سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے لوگوں کو وہ زراد ہے اور زراد اس وقت جس زبوحالی کا شکار ہے جس طریقے سے کسان اس وقت مشکل کے اندر ہے جس طریقے سے پاکستان میں یوریا جو سب سے بڑی خاد ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہے اس کی جو خپت ہے یعنی کسان خرید نہیں سکرا اور اس کے نتیجے میں فصلوں کے اوپر جو اثر آنے والا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کپاس جو ہے وہ تقریباً اس وقت پچاس سے ساٹھ فیصد پچھلے سال سے کم جو ہے وہ پیدا بار اس وقت پہنچ رہی ہے ملو کے اندر اور سب سے زیادہ پاکستان کی ذریعہ مبادلہ کمانے والی فصل بھی یہی ہے اسی طریقے سے آپ شہر کے اندر اگر آ جائیں تو سب سے زیادہ روزگار جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ہوتا ہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے اس کا سب سے اچھا جو ایک چیز ہوتی ہے میٹرک ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کنسٹرکشن اوپر جاری ہے نیچے جاری ہے وہ سیمنٹ کی سیل ہوتی ہے سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ بائیس فیصد کم تائیس فیصد کم ہوئی بھی ہے پچھلے سال سے اس وقت پیٹرولیوم کی مصنوعات جو ہیں وہ ہر شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں بزراد پر بھی سنت پر بھی تجارت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں بیس فیصد اس وقت کمی ہوئی بھی ہے پیٹرولیوم کی مصنوعات کی کھپت کے اندر اسی طریقے سے آپ اگر اعتماد دیکھ لیں کہ بزنس کی جو سرمایہ کار ہیں ان کی کیا صورتحال ہے تو آج ہی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں پاکستان میں ان کا اوورسیز چیمبر ہے بیرونی سرمایہ کاروں کا یہاں پر چیمبر ہے تمام دنیا کی کمپنیز اس کا حصہ ہیں وہ ہر چھے ماہ کے بعد سروے کرتے ہیں کہ بزنس کا اعتماد اس وقت اوبر جا رہا ہے یہ نیچے جا رہا ہے آخری سروے جو انہوں نے کیا تھا آج سے چھے مہینے پہلے وہ اس وقت حکومت اسی وقت بدلی تھی اسی کے اندر فوری طور پہ بھی منفی تھوڑا سا ہوا تھا لیکن فوری طور پہ حکومت بدلنے کے بعد تھا اس وقت مصبت سترہ فیصد تھا یہ بزنس کے اعتماد کا سکور اس بیرونی سرمایہ کاروں کی جو سروے ہوتا ہے اس کے مطابق آج جو سروے شایع ہوا ہے اس کے مطابق یہ مصبت سترہ سے گر کے منفی چار کے اوپر آ چکا ہے جو آپ پاکستان کے ذرائع مبادلہ جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو جس خطرناک طریقے سے ان کے اندر کمی آ رہی ہے جس دن پیش ہوئی تھی ادم اعتماد کی تحریک یہ سازش کے تحریک تحت لائیوی ادم اعتماد کی تحریک واضح بیرونی مداخلت جیسے قومی سلامتی کمیڈی نے کہا اس کے بعد جو ادم اعتماد کی تحریک آئی تو اس وقت سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر تھے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس وہ سات ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ جو اگلے ہفتے کے اداد و شمار آئیں گے کیونکہ ایک ارب ڈالر کی سکوک کی ادائیگی بھی کی گئی ہے تو یہ شاید شہ ارب ڈالر سے بھی نیچے گر چکے ہو اور جو معیشت کے جو باہر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ شاید پانچ ارب ڈالر تک یہ پہنچ جائیں سال ختم ہوتے ہوتے یعنی دسمبر کے آخر تک اور یہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ نے ہمارے پاس ڈپوزٹس رکھائے ہوئے ہیں جو ہم اپنی ٹریڈ کے لیے تجارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح سے سعودی اربیہ کا بھی تین ارب ڈالر کا جو ٹرنوور ہوا ہے یہ آپ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ سمجھنے کے تقریبا تقریبا صورت حال کہاں پر آگئی ہے جہاں زخائر ہمارے تجارت کے لیے جو ضروری اشیاں ہیں ان کی تجارت کے لیے بھی ختم ہوتے چلے جارہے اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ آپ اگر پوچھیں کاروباری لوگوں سے تو سختیاں بڑھائی جارہی ہیں تجارت پر قدغن لگائی جارہی ہیں السیاں کھلنی نہیں ہیں یہاں تک خطرناک بات آگئی ہے کہ دوائیوں کی ضروری دوائیوں کا خام مال جو ہے اس کی اجسیز کو کھولنے کے اوپر بھی اپابندی لگ رہی ہے یہ ملک بالکل تباہی کے دانے پہ لے آیا گیا ہے معاشی اس کا قتل کر دیا گیا ہے اس ملک کا اور جو لوگ ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی ابھی بھی اگر جو آگے فیصلہ کرنا ہے اس کے اندر مزید تاخیر کی گئی پاکستان کو اس بہران سے نہ نکالا گیا اس اندشار سے نہ نکالا گیا پاکستان کو جو واحد حل ہے اس اندشار سے نکلنے کا جو یہاں سے نکالنے کے لیے الیکشن نہ کرایا گیا تو جو بھی یہ فیصلہ مزید دیر کر رہا ہے وہ قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ قوم کا مجرم ہے اسی طریقے سے صوبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کی حکومت وہ ایک سو چھتر عرب روپے دینے ہیں وہ فاقی حکومت نے وہ ان کو نہیں دیا جارہا ایک سو برہ بیس عرب روپے چھوٹا صوبہ خیبر پختونخہ جو ہے اس کا پیسہ نہیں دیا جارہا جو ہمارے زمزلہ ٹرائبل ایریاز جہاں اتنی مشکل سے اتنی قربانیاں دے کے ہماری فوجی شہید ہوئے قربانیاں دیں اور ہم اس سے نکلے ہیں دشتگردی سے ان کے پیسے جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں اور پچھلے کئی ماہ سے ایک روپے بھی ان کے لیے نہیں دیا جارہا ہے یعنی پاکستان کو ہر طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ابھی فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی جمعہ کے دن پنجاب حکومت خیبر پختونخہ حکومت جلگت بلتستان حکومت تینوں مل کر اور الگ سے پھر ازاد کشمیر کی حکومت الگ سے یہ چاروں حکومتیں جو ہیں یہ اسلام آباد آکے اپنی آواز بلند کریں گی اور اتجاج کریں گی ایک وفاقی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے ایک عام انسان کی زندگی جو ہے وہ جینا مشکل ہوتا جالا جا رہا ہے اور اس لیے ہماری آگے کی جو حکومت عملی ہے اس کے اوپر میں فواد چودری سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں گے آگے ہم کیا کر دیں جی بالکل جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھ لیا چار نقات سینے لیڈرشپ میں آئے تھے آپ کو سامنے آپ آ چکے ہیں سب سے پہلا جو نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی سبتین صاحب بھی کھڑے ہیں میاسلم صاحب بھی کھڑے ہیں پنجاب کی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی ساری کھڑی ہے ہم نے انہیں آج جو ہوا ہے جو آج ایک حلف ہوا ہے اس کے اوپر اپنا ڈسپلیئر بھی جو ہے وہ دیا ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے غلط تاثر جو ہے وہ اس سے دیا ہے لیکن بارال اب یہ معاملات جو ہے وہ چل پڑے ہیں جسا شاہم احمد قریشی صاحب نے آپ کے سامنے پورا رکھا گیا اگلے چند دنوں میں ڈیزولوشن کا جو پروسس ہے کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد جو عشر شریف صاحب کا معاملہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی ہے اس میں ہمارا بڑا واضح موقف ہے جو اصل جو سپریم کورٹ کا اور اداروں کا ایک ہی کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کو مطمئن کریں اور جو بھی کمپلینٹس ہیں یہ جو نیا رواد شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے جو کمپلینٹ ہے اس کے اوپر آپ ایف آئی آر نہیں کر رہے یہ دیکھیں ڈیڑھ سو سال میں ایف آئی آر کا قانون یہ نہیں ہے اور یہ ہم نے نئی قانون یہاں پہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے تو اس کے اوپر ڈیٹیل بات ڈاٹر مزاری نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تیسرا نکتہ معیشت کا جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اور اس کے اوپر چاروں حکومتیں ہماری جا کے اسلامباد کو ٹیسٹ کر رہی ہیں اور جو آخری نکتہ ہے دیکھئے اب اس وقت ملک کے حالات کیا ہے اور الیکشن کمیشن اور حکومت مل کے کیا کری ہے امران خان کو ڈسکوالیفائے کر دوں بھائی اس سے ملک میں استقام آئے گا یا تم استقام آئے گا جو اس وقت تمام فوکس یہ ہوا ہوا ہے جو نواز شریف صاحب ایسے بچے کی طرح زیت لگا کے انہوں نے اسٹابلشمنٹ کو پہلے کہا کہ دو باتیں ہم کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے پہلی بات یہ ہے کہ امران خان کو ڈسکوالیفائے کرو اور کسی جنلی کیس میں بھی جیل بھیجو اگر آپ نے اس طرح سے ادارہ یہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کا ادارہ ہوا ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی اس کے اوپر ہم سپرین کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے پاس روز بھیج دیتے ہیں ہمارے کیسز ہیں ان کے خلاف پڑے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہم نے سپرین کورٹل کانسل میں کیس جالا ہوا ہے سندھ کے ممبر کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ہمارا پینڈنگ ہے اور اس کے ان کا فیصلے تو آپ کریں اس کے بعد یہ بیٹھے یہ روز بیٹھ کے ہمارے خلاف یہ تو پارٹی بنے ہوئے اس وقت اور اگر انہوں نے پارٹی بن کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمارے کیسز کسی ہائی کوٹ میں ٹرانسفر کر دیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اور امران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان میں اس وقت بڑی ڈیوائیڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے اس میں مزید نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے امران خان اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں سارے الیکشنز سارے سروے تمام جو اس وقت پاکستان کی میں بتا رہے ہیں وہ امران خان کو اپنی میراج کے اوپر ہیں مکولیت کے ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو مختدر حلقے ہیں ان کو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے پاؤں سے آگے پڑھ کے سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں بند کمروں کے فیصلے عوام نہیں مانتے 66 فیصد اس ملک کی عبادی 28 سال سے کام عمر ہے انٹرنیٹ کا ان کے پاس ایکسس ہے آپ اگر امران خان کو اس طرح سے چور دروازوں سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی سیاست سے پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں بے پناہ فیصلے پیدا ہوں گے 1970 میں بھی یہی حرکت کی گئی آپ نے سیاست میں جو لوگ پاکستان کے عوام جن کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے ان فیصلوں سے انکار کیا گیا اور ہمیں اس کا نتیجہ بگتنا پڑا امران خان بھی آج پاکستان کی سیاست میں عوام کے اصل لیڈر کوئی ہے تو امران خان ہے یہ جو تینوں شکلے ہیں یہ جو اس وقت ہمارے ہاں حکومت کر رہے ہیں ان کی شکلوں کو کوئی دیکھنے نہیں چاہتا اسٹابلشمنٹ اگر تھوڑا بہت خوش سے کام لے تو یہ جو سیاسی لاشے زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمن کے اٹھائے ہوئے ہیں اس سے ان کی کمر دوری ہو گئی ہے یہ سیاسی لاشوں کو آپ پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط جو پہلے پچھلی جو ہمارے یہاں پہ جس طرح سے مسلط کیا گیا عوام نے اس کو مسلط کیا ہے عوام کی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے عوام کے فیصلوں کو مانا جائے اور پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے انشاءاللہ ریزولوشن جو ہے وہ پجاب اسمبلی کی فیبر پختون اسمبلی کی وہ ہونے جا رہی ہے معیشت کے اوپر ہم اس کے اوپر آگے اس معاملات کو لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان میں نئے انتخابات کے بغیر استحقام آنا نہ ممکن